اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوش حمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرے سے ہوں گے ویلاگ میں بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویلاگ پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جی ہاں آج کے ویلاگ میں میں ڈسکس کرتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں جو ایک ہے اپاہ سازی کی فیکٹری چل رہی ہے اور اپاہیں چل رہی ہیں کہ ناؤں بر تبدیلی کا مہینہ ثابت ہوگا آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پہلے جو سیاست کی تبدیلی کا محور ہوتا تھا وہ سندھ ہوتا تھا وہاں سے تبدیلی کی ہوا چلتی تھی اور مرکز کو لے ڈوبتی تھی لیکن موجودہ حالات اور پچھلے کوئی پانچ برس سے صورتحال چینج ہوئی ہے اور اس تبدیلی کا محور پلوچستان ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے جب اقتدار تھا سنالہ زہری کو چینج کرے عبدالقدوس بزن جو وزیر اللہ بنے تھے تو موجودہ صورتحال میں جام کمال خان کو اس نے جو ہے ری پلیس کیا ہے اسی عبدالقدوس بزن جو نے اور وہ وزیر اللہ منتقب ہوئے ہیں یہ عبدالقدوس بزن جو وہ ہیں جس طرح جو چیئرمن سینیٹ ہیں اسی طرح عبدالقدوس بزن جو بھی جو اسٹبلشمنٹ ہے اس کو بہت قریب ہیں اور جب بھی اسٹبلشمنٹ کو تبدیلی لاتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے قریبی بندوں کو لے آتی ہے صادق سنجرانی ہو یا فر عبدالقدوس بزن جو یہ اسٹبلشمنٹ کے بہت قریب لوگ مانے جاتے ہیں اور جانے جاتے ہیں موجودہ صورتحال میں جو عمران خان میں پہلے بھی ایک دو علاق میں ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان گلتی تو کر بیٹھے ہیں لیکن اب گلتی کا فوری طور پر یہ ایکشن نہیں آتا وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ حالات بدلتے ہیں اب بلوچستان میں پہلی تبدیلی آگئی ہے دوسری تبدیلی چونکہ سندھ میں تو بند لگا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہنڈریڈ پلس ایمپی ایز ہیں وہاں تو کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی کیپی میں پی ٹی آئی کے پاس ہولی سولی مزارٹی ہے وہاں تو آیا نہیں سکتی اب رہ جاتا ہے پنجاب دوسری تبدیلی جو ہوگی وہ پنجاب سے ہوگی عثمان بزدار کو ریپلیس کیا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ انکنڈیشنل پیپلز پارٹی نون لیگ سپورٹ کرے گی اور آپ کو وہاں پرویز لائی کی صورت میں ایک نیا وزیراعلا دکھائی دے سکتا ہے اور وہ آ سکتے ہیں اور پنجاب کی تبدیلی کی بعد یہ اثرات مرکز تک آئیں گے کیونکہ مرکز کی حکومت بھی چند ایک سیٹوں پہ کھڑی ہے اور جب عمران خان کا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ نے کھینچا تو آہستہ آہستہ وہ خودی جو ہے نا اس پیرائے میں جام کمال کی طرح استیفہ دے کے چلے جائیں گے یا پھر ان کے خلاف تاریخ ادم اعتماد آ جائے گی اور اگر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح نواز شریف اور مریم نواز نے اپنی ایک سخت پوزیشن لیوی ہے وہ کسی طور پہ بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ مفاہمت کرنے کا سوچ رہے ہیں نہ جو ہے اس سے کوئی بات کرنے کی سوچ رہے ہیں اور نہیں ان کا کوئی مفاہمت کا مود ہے حالانکہ شہباز شریف ایک نہیں کئی بار ملاقاتیں کر چکے ہیں اور شہباز شریف ایسا رویہ بھی رکھتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آ جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لانگ رن مہادارائی نہ ہمارے سیاست کے لیے ٹھیک ہے نہ ہمارے خاندان کے لیے ٹھیک ہے نہ ہی کاروبار کے لیے ٹھیک ہے لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح اپنے پتے کھلتی ہے اور کس طرح پنجاب میں تبدیلی کی ابتدا ہوتی ہے یہی اسٹیبلشمنٹ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی پنجاب کے بعد مرکز مہا جائے گی اور عمران خان کا جو اقتدار کا ایک مہور ہے جو سواتین سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اب عمران خان تو وہ قوتیں جنہوں نے اس کو لایا وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے فیصلوں کی وجہ سے اسے نالا ہیں اور اس کو مزید دیکھنا نہیں چاہتی اب اس کے لیے دو آپشن رہ جاتے ہیں ایک طرف ایک آپشن ہوتا ہے انہاوس تبدیلی پارٹی کے اندر سے تبدیلی لائی جائے یعنی جیسے پہلے بھی میں نے ایک سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے ادلاع رکھا تھا کہ عمران خان کی متبادل شاہ محمود قریشی اور محمد میاں سمرو قومی اسیمبلی میں ایسے دو ارکان موجود ہیں جو برجستہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی تعلق رکھتے ہیں اور ان کو اقتدار کا جس وقت بھی سمجھیں گے کہ اب عمران خان کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اقتدار حوالے کیا جائے گا ان دو افراد میں تھے لیکن تیس طرح آپشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے ساتھ جو حکومت کے علائی ہیں وہ جا کر ملیں اور اس جماعت میں سے کوئی لیڈر آف دی ہاؤس آ جائے اور اس کو پی ٹی آئی کے بھی خاموش کچھ شرکان کی ایک صرف حاصل ہوگی اور وہ اس طرح قائد دیوان منتقب ہو جائے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی کچھیا گولیاں نہیں کھلتی عمران خان حکومت کو جو ایک تھوڑی سی اخصیرت دلائی گئی تھی وہ اسی وجہ سے تھا تاکہ جب بھی وہ اگر اکڑ جائیں یا وہ اپنی بات بنوانے کی کوشش کریں تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس کو اقتدار سے نیچے اتارنے کے لیے بس پانچ سات ارکان کو اجرہ سے ادھر کر کے اس کو اقتدار سے علادہ کیا جائے کیونکہ پاکستان کے سیاستدانوں کی تاریخ ان گلتیوں سے بھری پڑی ہے کہ وہ آتے اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں سے ہیں لیکن جب اقتدار ہم آ جاتے ہیں تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو آخر دکھانا شروع کر دیتے ہیں جس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہ ٹرمپ کھڑا ہوتا ہے نہ جو بائیڈن کھڑا ہو سکتا ہے نہیں اوباما کھڑا ہو سکتا ہے تو اس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے عمران خان یا عمران خان کے جو پیشر و حکمران تھے نواز شریف تھا یا عاصف زرداری تھا یا دیگر تھے وہ کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں لہذا اب صورتحال اس طرف چل پڑی ہے کہ عمران خان کو فارق کیا جائے اور اس کا متبادل یا تو اپوزیشن سے لائی جائے جا اس کی پارٹی کے اندر سے تبدیلی لائی جائے اب ان آپشن پہ گور ہو رہا ہے اور جو نومبر کا مہینہ ہے اس حوالے سے بڑا فیصلہ کن ثابت ہوگا سب سے پہلے بلوچستان میں تبدیلی آئی ہے اس کے بعد بنجاب میں آئے گی اور آخری مورکہ جو ہوگا وہ ففا کی حکومت یعنی عمران خان کی اقتدار سے الہدگی کا ایک فیصلہ ہوگا لہذا اس پہ باریک بینی کی ساتھ کام ہو رہا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ اس سائزشیوں کی گرہیں کھلتی جائیں گی اور جو انہیں پہ تکیہ ہوگا وہ ہی ہوا دینے لگیں گے اور وہ ہی جو عمران خان کے رفقہ ہیں جو عمران خان کے ساتھی ہیں وہ آہستہ آہستہ ان سے الہدہ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ماضی کے اسلامباد کے اقتدار کا یہ پجربہ ہے کہ جب کشتی دوب رہی ہو سکتا ہے تو شلان کے لگانے میں بہت سارے لوگ دیر نہیں کرتے اور ان کو اس کشتی میں سوار ہونا ہوتا ہے جو اقتدار میں ہوتی ہے یا اقتدار میں آئے گی اور ویسے بھی ڈھلتے سورج میں کوئی گرمی نہیں ہوتی کوئی شدت نہیں ہوتی لہذا اب سیاست کا یہی انصر ہے کہ سیاست کے قریب لوگ وہ جاتے ہیں اقتدار کے قریب وہ لوگ جاتے ہیں جن کو اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں اپنے کاروبار کرنے ہوتے ہیں اپنے دندے کرنے ہوتے ہیں لہذا اب یہ کمپنی زیادہ دیر اسٹیبلسمنٹ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی اور نہیں اپنی باتیں منوا سکتی ہے لہذا یہ آنے والے دنوں میں آپ اسلامباد اور پنجاب کے اندر تبدیلی کا میدان سجے گا وہاں تبدیلی ہوگی اور آنے والے دنوں میں سیاست ایک نیا موڑ اختیار کرے گی جس کے بعد یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں پانچ سالہ صدارتی ٹرم عاصف عزدداری نے جستہ پورا کیا وہ ایک حصے و منظار سے اپنی کشتی نکالنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد کوئی بھی ایسا حکمران نہیں ہوگا جو اپنا اقتدار کا پانچ سال پورا کرے گا وزیراعظم خاص طور پر جتنے بھی آئے ہیں ان کا ایک قلیل عرصے تک اقتدار رہا ہے کسی نے بھی پانچ سال پورے نہیں کیے لہٰذا یہ سال تبدیلی کا سال ہوگا اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں عوام کو الجائے آجائے لیکن اسٹیبلشمنٹ ایسا کرنے سے پہلے پہلے مرکز میں بھی جو ہے نا تبدیلی کی خواہیں اور آنے والے دنوں میں تیزی کے ساتھ پاکستان کے سیاسی افق پر تبدیلی آنمہ ہوگی جس کا عوام کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسیو کو آگے بڑھانے میں ان کو جاری رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی پاکستان کی سیاست ایسے ہی اتا اتڑا خاص ماور رہے گی اور عوام دیکھتے ہی رہ جائیں گے امید ہے ناظرین آپ کے یہ میرا بلاگ پسند آئے ہوگا کسی اور بلاگ کسی اور ویڈیو مارک سے ملاقات ہوگی تب تک مجھے دے جائے گا خدا حافظ